کانگریس ہمیشہ صحیح جات اور برادری کے نام پہ دھرم کے نام پہ ساماج کو بانٹتی آئی ہے اور آج ہمارے پنجاب کو بھی بانٹنے کی کوشش کر رہی ہے پنجاب کبھی بھی جات اور دھرم کے نام پہ نہیں بڑھتا پنجاب میں ہندو ہو سکھ ہو عیسائی ہو مسلمان ہو سب امن پیار شانتی سے بھائی چارے سے ساتھ رہتے ہیں کسی کا مذہب دیکھ کر یا کسی کا جات برادری دیکھ کر اسے اپنایا یا دور نہیں کیا جاتا ہے یہ گروہوں کی دھرتی ہے ہمارا پنجاب یہاں پر سب پرماتما کے بچے ہیں سب کو ایک نظر سے دیکھا جاتا ہے سب آپس میں پیار بھائی چارے سے رہتے ہیں لیکن کانگریس پارٹی نفرت کے بیج پورے پنجاب میں بونے کی کوشش کر رہی ہے آج آپ نے دیکھا ہے پورے پنجاب میں کانگریس نے ہورڈنگ لگائی ہے اس میں تین نیتاؤں کی فوٹو نفجوت سنگھ سدو صاحب کی چرنجیت سنگھ چنی صاحب کی اور سنیل جھاکر صاحب کی سنیل جھاکر صاحب یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ جب میں مکہ منتری کی دوڑ میں ہی نہیں ہوں تو میری فوٹو کیوں لگائی میری فوٹو کا استعمال کیوں کیا جا رہا ہے کانگریس پارٹی فون کر کے لوگوں سے پوچھ رہی ہے کہ ہم مکہ منتری کس کو بنائیں سی ایم ف کا چہرہ کانگریس پارٹی کا کون ہونا چاہیے اس میں بھی صرف دو آپشن چنی صاحب اور سدو صاحب اس میں بھی سنیل جھاکر صاحب کو ہٹا دیا کانگریس نے یہ بول کر ہٹایا کہ آپ ہندو ہیں پنجابی ہندو ہیں اس لیے آپ کو ہم اس دور میں شامل نہیں کر رہے ہیں میں پوچھنا چاہتا ہوں کانگریس پارٹی سے کہ آج تک اس دیش میں لوگوں کی قابلیت ان کی امانداری صوبے کی عوام کی سیوہ کرنے کی بھاونہ کو دیکھ کر کسی شخص کو جنتہ مکہ منتری بناتی ہے اور آپ لوگ جات دھرم دیکھ کر لوگوں کو سی ایم کینڈیڈیٹ بنانا چاہتے ہیں آپ ساماج کو بانٹنا چاہتے ہیں نفرت کے بیچ بونا چاہتے ہیں ہمارے پنجاب میں میں پوچھنا چاہتا ہوں کانگریس پارٹی سے کہ جب بیالیس ووٹ کانگریس لیجسلیچر پارٹی نے کانگریس کی جو سی ایل پی ہوتی ہے ودایق دل نے بیالیس ووٹ یعنی کی سب سے زیادہ ووٹ سنیل جھاکر صاحب کو دیئے تو کانگریس نے کیوں نہیں سنیل جھاکر صاحب کو مکہ منتری بنایا دوسرا سوال ہمارا کانگریس پارٹی سے ہر جگہ ہورڈنگ پہ کانگریس پارٹی نے سنیل جھاکر صاحب کی فوٹو رگائی ہے لیکن کیوں کانگریس پارٹی نے سنیل جھاکر صاحب کو مکہ منتری پتھ کے امیدوار کی دوڑ سے سی ایم کینڈیڈیٹ کی دوڑ سے نکال باہر کیا ہمارا تیسرا سوال کانگریس پارٹی سے آپ فون کر کے لوگوں سے پوچھ رہے ہیں کہ سی ایم کس کو بنائیں سی ایم کا چہرہ کس کو بنائیں اس فون کال میں بھی جو آپشنز دیے جا رہے ہیں ان آپشنز میں بھی آپ نے سنیل جھاکر صاحب کو اس دوڑ سے نکال دیا انہیں ریجیکٹ کر دیا میں پوچھنا چاہتا ہوں کانگریس پارٹی سے کیوں جھاکر صاحب کے ساتھ آپ ایسے بد سلوکی کر رہے ہیں کیوں جھاکر صاحب کے ساتھ یہ برطاف کیا جا رہا ہے ان کا کیا گناہ ہے انہوں نے کیا پاپ کیا ہے ان سے کیا گلتی ہو گئی کیا انہوں نے کوئی ایلیگل سینڈ مائننگ کا کام کیا کیا انہوں نے کوئی کرپشن سکینڈل کیا کیا وہ نشے کا ویپار کرتے ہیں کیا وہ مانسک طور پر ایمبیلنسڈ ہیں ان کا مانسک سنتولن خراب ہے کیا کمی ہے ان میں جب ان میں ایسی کوئی کمی نہیں تو کیوں کانگریس پارٹی سنیل جھاکر صاحب کو کنسیڈر کر رہی صرف اور صرف اس لیے کہ وہ ہندو ہیں جھاکر صاحب نے خود آپ اپنے انٹرویو میں یہ بات کہی ہے کہ آج انہیں کانگریس پارٹی اس لیے سی ایم فیس کی دور سے ریجیکٹ کر رہی ہے کیونکہ وہ پنجابی ہندو ہیں انہوں نے یہ تک کہا کہ اگر کانگریس پارٹی مجھے کہتی کہ میں انکومپیٹنٹ ہوں قابل نہیں ہوں یا میں کوئی illegal sand mining کرتا ہوں میرے پہ کوئی آروپ ہے یا میں MLA نہیں ہوں کوئی بھی reason دے سکتی تھی کانگریس پارٹی لیکن کانگریس پارٹی نے جھاکر صاحب کو اس لیے درکنار کر دیا ریجیکٹ کر دیا کیونکہ وہ ایک ہندو ہیں میں کانگریس کو کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے پنجاب کو دھرم کے نام پہ جات کے نام پہ باٹنا بند کرو ہمارا پنجاب یہ گروہوں کی دھرتی بٹنے والی نہیں ہے بڑے بڑے لوگوں نے ہمارے پنجاب کو باٹنے کی پہلے بھی کوششیں کریں تھی لیکن وہ اپنی کوششوں میں سفل نہیں ہوئے پنجاب کا امن بھائیچارہ پیار شانتی برقرار رہے ایسی عام آدمی پارٹی پرماتما کے دربار میں ارداس کرتی ہے پراتھنا کرتی ہے اور کانگریس پارٹی کو یہ ہدایت دینا چاہتی ہے کہ آپ کسی برادری کے ساتھ جات کے ساتھ کسی ایک دھرم سے آنے والے لوگوں کے ساتھ ایسا بھید بھاو نہ کریں آپ ایک ذمہ دار پولیٹیکل پارٹی کی طرح ان الیکشنز میں پیش آئیں اور جھاکر صاحب کے ساتھ جو برطاف کانگریس پارٹی کر رہی ہے اس پہ عام آدمی پارٹی کھید ویکت کرتی ہے اور ہم چاہیں گے کہ آج جو چار سوال ہم نے کانگریس پارٹی سے پوچھے ہیں کانگریس ان سوالوں کا جواب دیں کوئی سوال آپ کا ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں دیکھیں جی یہ ساری پارٹیاں مافیہ کو انہوں نے ستوج سے لے کر سنسد تک ایک بہت سفل سفر تیہ کیا اس عام گھر کے شخص کو جس کا دل پنجاب کے لئے دھڑکتا ہے ایسے شخص کو اروند کیج ریوال جی سوبے کا مکہ منتری بنانا چاہتے ہیں اماندار شخص کو ایسے ہی ہمارے سارے کینڈیڈیٹس ہیں اور دوسری اور یہ پارٹیاں کسی شراب کے ٹھیکے دار کو کسی اللیگل مائننگ کرنے والے کو آگے لاکر ایمیلے بنانا چاہتی ہیں منتری بنانا چاہتی ہیں مکہ منتری بنانا چاہتی ہیں دیکھیں اللیگل سینڈ مائننگ ایک بہت بڑا مدہ ہے پنجاب کا اور آج تک اللیگل سینڈ مائننگ اس لئے پنجاب میں چلتی رہی کیونکہ بڑے بڑے منتری یہاں تک کی مکہ منتری خود اللیگل سینڈ مائننگ میں شامل تھے اب بتائیں اگر صوبے کے مکہ منتری چرن جیت سنگھ چننی صاحب کے بھتیجے پر نجائز ریتی کی چوری کا پرچہ ہوتا ہے ایڈی کی ریڈ ہوتی ہے ریڈ کے بعد دس کروڑ روپے برامت ہوتے ہیں چوون کروڑ کی انٹرییاں برامت ہوتی ہیں تو آپ خود سوچیں اگر صوبے کے مکہ منتری کا ایک بھتیجہ 111 دن میں اتنا دولت کما گیا تو مکہ منتری نے کتنا کمایا ہوگا ابھی تو چننی صاحب پر ریڈ نہیں ہوئی چننی صاحب پر ریڈ ہو جاتی تو پتہ نہیں کتنی بے شمار دولت نکلتی چننی صاحب نے بادلوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیا کرپشن یہ تو سٹیٹ گورنمنٹ فیصلہ لے گی مجھے لگتا یہ کوئی پولیٹیکل وشے نہیں اس پہ سٹیٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ آتھورٹی ہے ہر صوبے میں وہ مجھے فیصلہ لے حالات دیکھتے ہوئے ساگر جی گل بھور ہے جو میں گراؤنڈ بنتے ہوں آم آدمی پارٹی پھجاب پچھر دی بھئی ہے گروتی پارٹی ہوں پھلانے دو ریزلٹ پتائے گا اور کچھ دیکھئے میسیس سدو کا جو بیان آیا ہے وہ یہ دکھاتا ہے کہ نفجود سنگ سدو صاحب صرف اور صرف مکھ منتری بننا چاہتے ان کے من میں پنجاب کے لیے صوبے کے لیے کچھ کر گزرنے کی کچھ کر دکھانے کی کوئی بھاونہ نہیں ہے ان کا ایک ہی ٹارگیٹ ہے میں سی ایم بن جاؤں آج صدو صاحب کو اگر کیرلا یا تمیل نادو کا سی ایم بنانے کے لیے بھی بولا جائے تو وہاں جا کر بھی کوئی بھی پارٹی جوائن کر وہاں کے سی ایم بننے کے لئے تیار ہو جائیں گے ان کو مکھ منتری بننا انہیں پنجاب سے کچھ لینا دینا نہیں اور آج میسیس صدو کا جو بیان آیا ہے اس سے صاف ہو جاتا ہے کہ صدو صاحب اور ان کا پریوار صرف پنجاب پر بھئی ان کو ڈر یہ ہے کہ اگر ہم نے چھ فروری سے پہلے چھ فروری سے پہلے سی ایم کے چہرے کی انہوسمنٹ کر دی تو کئی سارے ان کے کانگریس کے کینڈیٹ بغاوت میں آ کر اپنا نومینیشن ہی واپس لے لیں گے تو اسی لیے نومینیشن کے ویڈرول کی جو کینڈیڈیچر ویڈرول کی جو آخری تاریخ ہے اس کے بعد یہ لوگ سی ایم کا چہرہ انہوسمنٹ کرنے کی پوری پلاننک بنا رہے ہیں اب آپ خود سوچیں وہ پارٹی جسے لگتا ہے کہ اس کے کینڈیڈیٹ خود اپنے نومینیشن کے پرچے کو ویڈرول کر لیں سی ایم چہرے کی انہوسمنٹ ہونے کے بعد وہ پارٹی کیا چناو لڑے گی اس پارٹی کو کون ووٹ دے گا اس پارٹی سے پنجاب کی عوام کیا امید کر سکتے سیدھی بات دیکھئے وہ میٹر تو سب جوڈیس ہے کیونکہ ہونروریبل سپریم کورٹ اس معاملے کو دیکھ رہے ہیں اس پہ میں اور ہماری پارٹی کوئی بیان باز نہیں کرنا چاہیے دیکھئے وہ کورٹ کا وچارہ دہین ہے سب جوڈیس ہے میٹر تو اس پہ ہم کچھ نہیں کہنا موسیقی 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 موسیقی